آغاز اہم قبر سے ملتان کے نشتر اسپتال سے مزید لاوارس لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے نشتر اسپتال سے مزید لاوارس لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری مزید پچپن لاشیں پولس کے حوالے کر دی گئی ہیں ایدی کی مدد سے لاشوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ این آٹومیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ گزشتہ دو سال سے لائی گئی لاشوں کی باقیات تھی جو چھت پر محفوظ تھی گزشتہ رات 20 مکمل لاوارس لاشیں اور 35 لاشوں کے ڈھانچے پولس کے حوالے کیے گئے ان سب لاشوں کے ڈی این اے سیمپل لینے کے بعد پولس تدفین کرتی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سلمان قریشی سے سلمان کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس بلکل پولیس کی جانب سے جو لاشوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ سب نشتر انتظامیہ کی طرف سے 55 لاشیں پولیس کے حوالے کی گئی جن کے دی اے سیمپل لیے گئے اور اس کے بعد ان کی تدفین کا عمل مکمل کیا گیا اس کے ساتھ سا تفصیلات سے اگر مزید آپ کو آگاہ کریں تو گزشتہ چند روز میں 76 لاشیں پولیس کے حوالے کی گئی تھی جن کی تدفین کی گئی اور گزشتہ سب 55 لاشیں پولیس کے حوالے کی گئی جن کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کی جو مجموعی طور پر جو ذرائع کے مطابق بھی بتایا جا رہا ہے اور جو تعداد ہے وہ 131 ہو چکی ہے سلمان اس سے قبل بھی نشتر اسپتال کی چھت سے لاشیں ملی تھی کیا یہ وہی لاشیں ہیں یا ان میں سے کچھ بچی ہوئی ہیں یا اب یہ دوبارہ سے انکشاف ہوا ہے کہ چھت کے کسی اور حصے سے یہ لاشیں ملی ہیں یہ چھت کے اسی حصے پر محفوظ تھی جن کی جو پولیس کے حوالے کرنے کا جو سلسلہ وہ شروع کیا گیا تھا جو چند روز قبل لاشیں پولیس کے حوالے کی گئی تھی ان کی تعداد 76 بتائی جا رہی تھی اور گزشتہ سب 55 مزید جو لاشیں ہیں وہ پولیس کے حوالے کی گئی ہیں جن کی تمام ایس اوپیز کو مکمل کرنے کے بعد تدفین کا سلسلہ مکمل کیا گیا جی تو سلمان یہ لاشیں آ کہاں سے رہی ہیں اور اگر یہ اس وقت سے چھت پر موجود تھی تو ایک ہی ساتھ پولیس کے حوالے کیوں نہ کر دی گئی یہ بلکل یہ لاشیں ابھی تک یہ تو نہیں معلوم کیا جا سکا کہ کہاں سے آ رہی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو لاشیں ہیں وہ نشہ کے عادی افراد کی ہیں جو سڑک کنارے نشہ کے حالت میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو پھر اٹھا کر اور نشتر کے سر خانے میں منتقل کیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی ایسو پیس کے مطابق تدخیم کی جاتی ہے گزشتہ دو سال سے یہ لاشیں موجود تھیں اور مرحلہ وار ان کو پولیس کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جب اس کا انکشاف ہوا کہ چھت پر لاشیں موجود ہیں تو وزیرالہ نے بھی نوٹس دیا انکوائری کی گئی تو اس کے بعد سے یہ لاشیں پولیس کے حوالے کرنے اور تدخیم کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا بہت شکریہ سلمان قریشی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے